موسیقی اسلام علیکم صبح اگر ٹائم نظار کے لئے بریک فاسٹ ریڈی ہو گئی ہے اب اس کا لنچ بوکس میں ریڈی کر رہی ہوں اسکول کے لئے آج اسے لے کے جانا تھا پاسٹا اور میرا اس کے لئے فرائی کی تھی مخانہ کہتے ہیں نا اسے تو وہ صبح کا جلدی کام کرنے کے وجہ سے میں بھول گئی اور یہ جل گیا تھوڑا خیر میں نظار کو دی پر نظار بھی ماشاءاللہ ہے وہ سب کچھ کھا کے آیا پر یہ لے کے چلا آیا کہ یہ تو اتنا جلاوات ہم ابھی مجھ سے کھایا نہیں گیا تو وہ نہیں کھایا تو جایا ہی ہو گیا تو نیکس ٹائم میں دوبارہ اس کو فرائی کر کے دی تھی تو بہت اچھا دی تھی اس سے پھر کوئی پرابلم نہیں ہوئی تو کبھی کبھی مسٹیک تو سب سے ہو جاتی ہے تو وہیں مجھ سے بھی ہو گئی تھی تو کل کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھائی تھی جو فش لے کر آئی تھی وہ بنائی تھی تو شیل مون فش تو نشاس کا فیوریٹ ہے اور اس کا پاپا کا بھی فیوریٹ ہے اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے تو میں لے کر آئی تھی یہ شیل مون بھی فش دو طرح کی ہوتی ہے ایک نوروے کا ہوتا ہے ایک پتہ نہیں ایران ہوتا ہے ایران ہی شاید بلتا ہے تو بات یہ تھی کہ ایک تھوڑا سستی ہوتی ایک مہنگی ہوتی ہے یہ مہنگی والی تھی مہنگی والی بولی تو شاید نوروے کی تھی کہ ایران کی تھی میں کنفیوز ہوں شاید شاید یہ ایران والے تھی تو میں ہم لوگ نے تو لے لیا وہ 45 درہم کیجی بولا تھا لاشت میں وہ 40 درہم کیجی دیا تھا لینے کے بعد گھر پہ میں لے کر آئی تو پھر تو سنڈے کے دن لے کر آئی تھی تو من کیا کہ اب تو سنڈے کو منڈے کو دن تو میں ایک فش منا لیتی تو میں اس کو فریزر میں لگ دی اس میں برف جم گیا اس کے بعد اس کو جب ڈی فروز کی تو اس کا ہلوہ بن گیا اتنا یہ خراب ہو گیا تھا میرے تو من کر رہا تھا کہ میں اسے پھیک دوں پھر میں سوچی اتنا پیسہ لگایا ہے اب میں تب اس میںل تو نہیں آتی سرڑ تو نہیں گئی تھی خراب نہیں ہوئی تھی بس ایسا تھا کہ بس دی فروز کرنے کے مجھے سے یہ تھوڑا سا زہا تک گل گیا تھا پھر بھی میں اس کو بس بھینا من کا ہی بس اس کو ہلکا فن کو مسارہ ڈالکا فرائی کر دی ہزبن کو بولی آپ ہی کھا لیں بس ہزبن جو کھائے اور باقی ہم لوگ تینوں میں سے کوئی بھی نہیں شاید نشاستوڑا بودھ کھایا ہوگا میں ایک پیس ٹرائی کی تھی ٹھیک لگا ٹوازٹیس تو ٹھیک دا پھر بھی من نہیں کر رہا تھا تو وہ نہیں کھائی جو بچا میں پھیک دیں مطلب میں کچھا میں جو پھیکتی نا وہ پکا کر پھیکی پھر کل کا جو کل میں جو گاجر کرش کر کے رکھی تھی تو آج اس کا بنانا تحلوہ تو ابھی میں بنا رہے ہی ماوہ تو ابھی میں اس میں نیڈو پورڈر ریوز کریں کیونکہ نیڈو پورڈر کا ٹیسٹ اچھا ہوتا باقی اس کے علاوے میں کوئی اور بھی پورڈر کا بنائی تھی تو مجھے ٹیسٹ اچھا نہیں لگا تھا تو یہ بن چکا ہے ابھی ادھر ریڈی ہو چکا ہے در ماوہ بنا چکی اب یہ تھوڑا تھنڈا ہوگا کہ شیٹ ہو جائے گا جب تک چلے گازر کو تھوڑا اس کو گازر کو تھوڑا دودھ ڈال کر اس میں گھی ڈال کر پڑا گلا لیتے ہیں ایسی تو وہ تو کرش کیا ہوا تو گل جائے گا تو تھوڑا سوفٹ ہو جاتا ہے اور دودھ پورڈر کو ادھر میں ادھر جار میں اس کو ڈال کر کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ جب میں لے کر آئی تھی تب سے یہ پڑا ہوا تھا ایسی ہی تکل میں فریز میں اس کو رکھ دی تھی کیونکہ ایک ہی دن سارا کام کرنا بہت زیادہ محنت ہی لگ جاتا ہے آدھا کام کل آدھا کام آج تو تھوڑا مائنڈ بھی فریش لگتا ہے اور بنانے بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ سب کام تو یہ کرش کرنے میں دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہا کہ ہاں اتنے جلدی ہو گیا کیونکہ میں تو مینویلی کی تھی کیونکہ میں تو محنت میں کی نہیں تھی محنت میں کریں گے تو ہزل دی ہو جائے گا پر میں پس محنت تھا نہیں تو مینویلی کرنا پڑا کم سے کمی ایک گھنٹہ تو مجھے لگ گئے اس کو ہی رشتر میں میں تو میں پہلے دیسی گھیر لیا اس کے بعد لاؤنگو اور الائش اب وہ اپس نہیں آپ کے اوپر تو میں سوئے زیادہ نہیں ڈالی تھی ہرکہ ڈالی کیونکہ زیادہ کھانے میں پائنی اور بس دودھ اٹھ کر دی دودھ کے ساتھ یہ گل جاتا ہے بس پگیا اس کے بعد اس کو تھوڑا بھنائی کر دے اتنا بھنائی کر دے تاکہ اس کا پانی ایک دم پورا ہی سوک جاتے پانی کا ٹھیکشر نہیں رہنا چاہیے تو پھر کھانے میں یہ اچھا نہیں رگتا تو میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا میں اس کی پوری بھنائی کر چکی تھی اتنا بھنائی کرے تاکہ گھی مطلب الگ ہونے لگے تو وہ میں کر دی پھر بھی سب کچھ کرنے کے بعد جب میں اس کو ٹیسٹ کی پھر مجھے ٹیسٹ کرنے فیل ہو رہا کہ اس پہ تھوڑا تو ہے موشیر مطلب وہ پانی مطلب چاہے وہ دودھ کی ہو چاہے وہ پانی کی ہو پانی بھنائی ایک دم ہنڈیڈ پرسن پرفیکٹ بنا تھا لڈو والی ہلوہ والی پہلے جو بنی تھی 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 دوبارہ اب اس میں ماوہ تو ایڈ کر کے اس کو تھوڑا چلا دینا بس تھنڈی ہونے کے بعد آپ کسی بھی شیپ دے سکتے ایسے لڈو والی شیپ دینی تو آپ کو تو رون بنا نہیں بس بن گئی اور بچے بہت خوش ہو گئے تھے اور زاتہ تو بنائی نہیں تھی بس اتنا بنا کی میں رات میں ہی سمجھے بنتے بنتے ہوئے رات ہوئی چکی شام میں بنائی تھی صبح بچوں کو لنچ میں دی اور ہزبین کو بھی لنچ میں دی اور سام ہوتے ہوتے ختم ہو گیا تو میں اسے تھنڈی ہونے کے لئے اس کو اس طرح سے رکھ رہی تاکہ وہ جلدی تھنڈی ہو جائے تاکہ میں آرام سے ایسے لڈو کا شیپ دے سکوں بچوں کی فیرمائز پہ تھنڈی آیا سمجھو آئی نہیں آنے ہی والی ہے تو گازر کا ہلوہ تو تھنڈی کے موشم میں زیادہ بنتے ہیں انڈیا میں کھانچ در تو ہم لوگ ہوتے ہیں انڈیا میں جب تک تھنڈی ہوتی ہے کتنا بار گازر کا ہلوہ بن جاتا ہے گازر ہوتا بہت ہوتا ہوتا یہاں مجھے یہاں گازر پسند نہیں آتا پاکستان کا گازر آتا ہے تو تھوڑی مہنگی ہوتی ہے یہ صبح کناستہ ہم لوگوں کا ہم لوگوں کا بولے تو میری اور ہزبن کا دو کپ دہی ہے ایک سالٹڈ ہے ایک سوگر آئیڈ ہے سوگر نہیں بنائی تھی تو مجھے جانا تھا فرینڈ کے گھر سیٹرڈے کے دن تو میں سوچی کہ چلو میں جا رہی ہوں تو میرا ایک سٹھ تھا میں گھر پہ سٹیچ کی تھی تو اس کا میرا ٹراؤزر نہیں تھا چلو ٹراؤزر لے کر آتی مجھے وہ ڈریس پہننے سٹیچ کی چار مینہ ہو گیا میں پہنی تو بس پہی لینے آگئے تھی تو بس وہ لینے کے وجہ سے میں اس سیکشن میں بھی آگئے کہ مجھے کچھ یونک چیز دیکھ انہیں پتہ ہے میں تین چار ویڈیو پہ دکھا چکی ہوں کہ مجھے ہیئر بین چاہیے بٹ ملتی ہے تو تین چار کے ملتی سنگل ملتی تو بچوں والی مل جاتی آج جا کر مجھے میری پسند کے ملی پرائز بہت اچھی یہ میں خرید دی بلیک وائٹ اور نشاز نہ کریں بس وہ میں جو بھی اٹھا رہی ہوں وہ لے رہا اور ٹرولی میں رکھ رہا جو بھی میں دیکھ رہا کہ دیکھتی کون سے زیادہ اچھی لگ رہی ڈیزائن یہ سب اتنے پیاری لگ رہی ہے یہ سب بیبی لے کے لئے چھے سال سات سال آٹ سال مطلب پانچ سال وہ پھر نشاز بولا کہ اب بہت ہو گیا میں جا رہا ہوں میں چلو چلو فائنلی اب وہ رکھ لیتی تو پرائز سیم ہی تھا بلائک این وائٹ جو بھی تھی سب کی پرائز سیم تھی تو فائنلی میں یہ ڈیزائن سیلیکٹ کی تو فائنلی تین چار مہینہ کے بار دھونڈ دھونڈ کے بعد سمجھو تین چار مہینہ ہو گئے ہوں کب سے دھونڈ رہی تھی آج مل گئی مجھے دو ملی پرائز بھی بہت اچھ بنی اور یہ میں ٹراؤزر کھری دی ہوں کی یہ میری ڈریس کے آنس سیم میچ مل گیا وہ بھی میچ لے کی نہیں گئی تھی موبائل سے فوٹو لے گئی تھی اسے میچ کی اور سائز مجھے پتہ نہیں تھا مجھے کون سائز ٹوانٹی ایٹ سے لے تھٹی تک تھی خیر سائز پھر میں جا کر ٹرائی کی تو سائز پر مل گیا ایسا نہیں کہ نہیں ملا تو ٹراؤزر خریج چکی تھی اب جائے گا وہ لے کے بھی نہیں جائے گا وہ تو بولے گا کہ ایسا ایسا کیجی سے زیادہ میں لے کے نہیں جاؤں گا اور یہ چھوٹا موٹا سامان تو جتنا کو ریئر میں کروں گی اتنا میں وہ انڈیا میں مل جائے گا تو خیر میں اس لئے ویڈیو بنا رہے ہیں جو بھی ویڈیو دیکھتے ہیں جو دبای میں دیکھ رہے ہیں کئی اور سے دیکھ رہے ہیں تو وہ تو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں پرچیس نہیں کر سکتے ہیں پر آپ پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں ہیں تو دبای میں آبی لے بلے انڈیا میں یہ 1000 میں مل رہی پرچیس دیکھے 59 ڈیو اور انڈیا میں 1000 میں مل رہا تو شاید مجھے انڈیا سے تھوڑا مہنگا یہاں ہے شاید کچھ چینج ہوگا یا 5 in 1 لکھا یا پھر وہی چیز ہوگی ایسے بھی کچھ بھی سامان یہاں سکتے ہیں انڈیا میں سستے ہی ملتی تو یہ ادھر سب بچوں کی ٹوائز ہے سب بی بی ٹوائز ہے بی بی کا یہ دیکھ ایک چیئر ہے مجھے ایک چیئر مینویلی مینویلی ایک بٹن ہے اس میں ایک سکرین ٹیچ والی ہے شاید تو بہت اچھی لگ رہی ہے دونوں میں فرک یہ ہے بس بٹن کے وجہ سے بی 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 سیٹ ہے اسے کچھ کھلانا پھلانا ہے اس کی بی ہے یہ سب بچوں کے چیز ہیں تو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ ہی ہے کہ مجھے بچوں کے چیز ہیں یہ دیکھ ہے یہ ہے اس کی پرائز دیکھ کے 379 میں انڈیا پرائز بھی چکی ہوں سائیڈ میں تو یہ بٹن والی مطلب پچ والی ہیں کام وہی کرتی ہے جو سیم بٹن والی کام کچھ بھی ڈیفرن نہیں ہے بس تھوڑا سا بٹن کا ہی ڈیفرن ہے تو میرا یہ من تھا کہ میں یہ لے کر کہ جوں بٹ پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی پرسن جانے والا نہیں جائے گئی نہیں اور کوریر کروں گی تو میں جتنا سامان ہے اتنا کوریر میں پیسہ لگتا ہے مجھے اتنا ہی پیسہ لگ جائے گا میں پوچھی اس سے تو بولا نہیں آپ 30 kg دینا پڑے گا 30 kg میں کیا بھیجوں خیر اس کی تو ہو چکی ہے سٹوری ختم اور فرینڈ مجھے یہ کیک اچھی ابھی نہیں آئی مارکٹ میں اچھی ہے پھر شاپنگ کرنے کے بعد میں گھر آ چکی ہی میں آپ گھر پر آ کر دکھا رہی ہی ایسا نہ جائے کہ آپ مارکٹ میں دکھا رہی کہ یہ خرید رہی ہوں کچھ کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں بس مارکٹ میں دکھاتی ہی یہ میں لے کر آئی گی خیر میں کسی نے ایسا کیا تھا اس لیے میری زبان سے یہ نکل گئی یہ بات خیر کہنا نہیں چاہیے تھا یہ سنڈے کے دن یہ نیکس ڈے ہے وہ تھا فرائیڈے کے دن کا ویڈیو شیٹر ڈے پوری کھالی گئی مجھے لینا تھا یہ مجھے مسین لینا مطلب مسالہ گرین کرنے کے لئے تو ہزبن کو بھی کچھ سامان لینا تھا تو میں بولی ہزبن کو آج آپ چلے کافی دن ہو گیا آپ کے ساتھ مارکٹ نہیں جا رہی تو بس ہزبن کے ساتھ آئی تو مجھے چھوٹی والی لے لی لی تھی تو میں چھوٹی بھی یہ 99 والی ہے تو یہ میرا مطلب لینے کا پر ہزبن نہیں لے رہی تو بڑھ لو کبھی زیادہ من ہو کرنے کا تھوڑا ہی پیسہ تو لگ رہا 45 درم ہی زیادہ لگ رہا 45 نہیں رہا کا تھا وہ 145 کا دیا خیر وہ میں تو لے لی اس کے بعد میں ہزبن کو بولی نیکش نمبر اس کا ہے میٹ گرینڈر کا ہزبن حسن بول رہے اب یہ کھریدا نہیں گھر پہنچا نہیں دوسرا کا ٹارگٹ لے لی لی کہ اب نیکش ٹی لی 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 اب اب نہیں اب کچھ دن کے بعد نیکش ٹائم کیونکہ یہ سب میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ سب اگر خود گھر میں کرتی ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا باہر جو آتا روٹی میکر دیکھ مجھے کیا تینسن ہوتا میں جیپاس برینڈ کا مانگا چار پانچ سل سے پروپر بانتا ہی نہیں بانتا بھی تو روٹی کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا سب میں آپ لوگ ویڈیو میں بڑھا کر دکھا دوں گی خیر کی میں تو گرینڈر کافی گرینڈر خرید چکی پر مجھے آپ لوگ کو ویڈیو میں یہ مطلب مسالہ گرینڈ کر کر دکھاؤں گی تو خرید کے مطلب جیسے بلیک پیپر چلی یہ سب میں دکھا رہی آپ لوگ ایپل دیکھیں کتنا خوبصورت سارے ایپل کی کوالیٹی الگ لگ سب الگ کنٹری کی کتنا خوبصورت لگ رہا شاپنگ ہو چکی تھی کمپلیٹ میں آ چکی گھر کیونکہ یہ سنڈی دن تھا میں اس سے پہلے جو سنڈی یہ نشاز بہت زیادہ ایکسیٹڈ ہوتا ہے ہر چیز کا انبوکشنگ کرنے کے لیے میں آپ لوگ دکھا رہی کہ اس میں دیکھیں کیا کیا ہے فیچر اور کیا کر سکتے بس ساپ ستھرہ اس میں لکھا ہے کوفی گرینڈ پر انہوں نے کہا کہ نہیں مسالہ بھی گرینڈ ہو جائے میں لے آرہی ہوں ان کے ہی بات پہ میرا تو من تھا سیلور کر لینے کا پر یہ ریڈ آ چکا ہے اب تک میں اس کو ٹرائی نہیں کی جب ٹرائی کروں گی تو آپ لوگ دکھاؤں گی اور اگر اچھا نکل گیا تو بہت اچھا آپ لوگ یہ بتائیں کہ میں خرید کے صحیح کسی نے پرچس کرتے ہیں تو بتائیں مجھے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے ایسا تو مجھے لگ رہا یہ 100% صحیح ہو کیونکہ اس برینڈ کا میں کافی چیز یوز کرتی ہوں بہت اچھے ہے تو پھر نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ